دادہ جی بتائیے کہ اس کے پاس سے پانچ پانچ لاکھ روپے کی پشٹل برامت ہوئی ہے کیا لگتا ہے کتنے پیسے تھے اس پر لانے کی پیسے پہ اس کو اپنے کبھر میرے سے تک مانگتا تھا وہ کہوں جاتا تھا دو سو دو سو روپے کتا دے دو دو سو روپے اکچھے یہ عطیق احمد کی موت کے معاملے میں اب پرد در پرد کئی راز کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور کئی گمبھیر سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ عطیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کو مارنے میں جس بندوق کا استعمال کیا گیا وہ بھارت میں بین ہے اور ترکی میں بنای جاتی ہے اگر قیمت کی بات کی جائے تو 6 سے 7 لاکھ روپے اس بندوق کی قیمت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بندوق آروپیوں تک کیسے پہنچی دراصل بندوق چلانے والے آروپی ایرون کمار مور کے پریوار سے جب یوپی تک نے اس کے رہن سہن اور بیوہار کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو جو بات نکل کر سامنے آئی اس کے بات تمام سوال پھر کھڑے ہو گئے ہریادہ کے پانیپت میں رہنے والے ایرون کے دادا مطورہ داد سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو 100 روپے بھی نہیں ہوتے تھے تو 7 لاکھ کی بندوق کہاں سے لائے گا دادا جی بتائیے کہ اس کے پاس سے پانس پانس لاکھ روپے کی پسٹل برامت ہوئی ہے کیا لگتا ہے کتنے پیسے تھے اس پہ لانے کی پیسے پہ اس کو اپنے کبریں میرے سے تک مانگتا تھا وہ کہوں جاتا تھا تو سو دو سو روپیہ کتا دے دو دو سو روپیہ چاہیے تو آپ مانتے ہو یہ کسی نے دلوائی ہے یا کوئی شاجیس ہے اس کے دلوائی ہوگی کسی سے پیسے تھے ملا ہے تب ہی تو تو ارون کے دارہ کا صاف کہنا ہے کہ ارون سے یہ کانڈ کسی نے کروایا ہے ساتھ ہی یہ بات بھی کہی کہ بڑا بدماش یا نام کمانے والی اپچھا کبھی ارون کی اندر نہیں تھی پچھلی بار جب وہ گھر گیا تھا تو دلی میں دوست کی شادی کی بات کہے کر گھر سے نکلا تھا اور تب سے اس کا فون سوچ آف ہے کچھ بھی نہیں کرتا تھا ہم سے تو بونتا ہی نہیں تھا وہ ہم سے نہیں بات کرتا تھا کیسے ہم دھمکا ہوا دائے تو بات ہی نہیں کرتا تھا ہم سے تو ہم سو جاتا نہ آئے اس ٹائم کبھی اپنے کھنگ بھام کو آیا تھا پر کب آیا تھا کس سے بات چیت کی تھی کہاں تک آیا تھا اور کیا بول کے نکلا یہاں سے یہاں سنبار کو بتا ہی سکر بار کو سلام کو آیا تھا اور پھر سنبار کو سنبار کو رہا اور سنڈیو کو پھر چلا گیا یہاں سے کہا گیا کہ بھائی میں جا رہا ہوں دوست کی شادی میں دلی اور سوم بار میں آ جاؤں گو اس کے بعد آیا نہیں ہے اس کا موبال سوچوپ جا رہا تھا ہم نے کہی بات کیا ہوگی سوچوپ جا رہا ہے سوچوپ ہی جا رہا ہے فیلحال جیسے جیسے آروپیوں کی پرتے کھل رہی ہیں اس سے اتنا تو صاف ہے کہ اس پوری گھٹنا میں پرتے کے پیچھے کئی لوگ آپریٹ کر رہے تھے ایسے میں بھی کون لوگ تھے یہ کھلا سا اب پولیس کے سامنے بڑا اور نیا چیلنج بن گیا ہے پانی پت سے پردیپ کرپورٹ یو پی تک